کیا چوئیس کریں گی جس کے اخلاق زیادہ اچھے تھے السلام علیکم ہمارا نام نحال ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا ہر طریقہ اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تو ہم جب مسافہ کرتے ہیں تو ایک ہاتھ سے بھی مسافہ کرتے ہیں تو ہمارا نیت یہ ہے کہ ہم سنت عدا کر رہے ہیں لیکن سنت عدا کرتے ہیں تو ہاتھ ہلاتے ہیں تو ہلانا یہ سنت ہے یا نہیں ہے تو اچھی بات نہیں ہے تو ہم ایسا کام کیوں کر رہے جو سنت کے اندر اپنے مردے سے ہو بھائی نے ایک سوال کیا مسافہ کے طالب سے کہ مسافہ کرنا چاہیے تو ہم سنت کے مطابق کر رہے جب سنت کے مطابق ملانا ہے تو پھر ہاتھ کو ہم کیوں ہلاتے ہیں دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ مسافہ کسی سے ملے تو آپ سے سلام کرتے تھے سلام کرنے بعد اس سے مسافہ کرتے تھے اور مسافہ کے طالب سے روایت میں الفاظ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے مسافہ کرتے تھے جو لوگ یہ بیان کرتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے میں نے آپ کو سلام کی اپنے جواب دیا پھر آپ نے مجھے بلایا میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں لیا اور مجھے اتحیات سکھائی ایسی سکھائی جیسا آپ نماز سکھایا کرتے تھے تو عبداللہ بن مسعود کیا فرمارے میں گیا میں نے ہاتھ دیا آپ سلام نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سکھایا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے بیٹھتے ساتھ بیٹھتے تو محبت اور انسیت کے لئے ان کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں بکڑتے تھے عبداللہ بن مسعود نہیں کہا میں نے ہاتھ دیا اور میں نے بھی دونوں ہاتھ دیا اور آپ سلام نے دونوں ہاتھ دیا ملانے کا لفظ نہیں ہے اس سے پتا چلا جب آپ سلام بیٹھتے کسی سے بات بیان کرتے محبت کا اظہار کرتے تو آپ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے کر بات کرتے تھے یہ ہوا مسعود کی روایت نہیں لیکن مسعود کی روایتیں وہی ہیں کہ آپ ایک ہاتھ سیدھے ہاتھ سے ملاتے تھے اب بھائی کا سوال ہے ملانے کے بعد شیک کرنا کیا ہے دیکھئے سنت تو یہ کہ مسعود کرنا سنت کے علاوہ اسلام نے کچھ ایسی چیزوں کا ہم کوئی اختیار دے رکھا ہے کہ اگر وہ اسلام کے خلاف نہ ہو حرام نہ ہو تو اس کو کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھ رہے آپ یہ محبت کی علامتیں ہیں کچھ لوگ ہاتھ ملانے کے بعد سمجھ لیجئے ہاتھ کو کھیچ رہے یا سینے کو لگا رہے ہیں اس میں وہ علمانہ کا کوئی خوابات نہیں ہے اس لئے کہ اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر ان کا رسمی طریقہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے سودانیز لوگوں کو وہ ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ یہاں لگائیں گے مطلب میں امین ہوں تیرے معاملے میں میں مجھ سے خوف مت کر کے میں کچھ ہوں حالانکہ سلام کا مانا وہ یہ لیکن پھر کرتے ہیں کچھ لوگوں کہیں گے ہاتھ ملائیں گے تو انگھوٹا نہیں ملاتے ہاتھ سے ایسا ملاتے ہیں اس لئے کہ یہ ایسی علاقی رسم ہے جس میں اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے سمجھ رہے آپ بات کو جیسا کہ لباس کی معاملے میں لے لیجی آپ مختلی لباس ہم پہن رہے ہیں جب تک ٹکنے سے ہوں چاہے مرد کا عورت جیسا نہیں ہے عورت کا مرد جیسا نہیں ہے چست نہیں ہے پتلہ نہیں ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی کا کوئی پہنے کیسے سمجھ رہا تو اسی طرح مسافہ تو یہ ہو گیا مسافہ کے بعد اگر انسان کو عمل کرتا ہے جو اسلام کے خلاف نہ ہو اظہار محبت ہو اظہار تشکر کے بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سمجھ رہا آپ بات کو تو لہٰذا اگر ہاتھ ملانے کے بعد کوئی ہاتھ کو ہلاتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے وہ غلط ہو جائیں گا پھر یع persu اگر کوئی ہاتھ ملا کے ناک کناک لگاتے کوئی ہاتھ ملا کے گال کو گال لگا دے آواز آتی وہ سے لوگ یہ کیا کرتے ہیں عرب لوگ دیکھیا ہاتھ ملائیں گے گال سے گال لگائیں گے کوئی خوابات نہیں یہ محبت کا تریخہ اظہار کچھ لوگ ہاتھ ملا ہاتھ ناک کناک لگاتے ہیں یہ محبت کی ہے اسلام نے اس کو نہیں روکا اس میں کوئی خوابات کوئی حرج نہیں جب تک کہ اسلام کی خلاف نہ اور سنت نہ سمجھا جائے اس کے علاوہ کافروں کی مشاہبت میں ہم نہیں کریں وہ کافر لوگ ایسا ہاتھ ملا گیا ایسا کرتے تھا پھن بھی کریں پھر چونکہ کافروں کی مشاہبت سے ہمیں روکا گیا ہے لہذا ہم نہیں کریں تو میں نہیں سمجھا کہ کافروں کے مشاہبت میں اس میں کوئی ایسا ان کا رسم ہے یا کوئی دینیئے کا ہوئے تو بہرحال انشاءاللہ جیس میں کوئی شریف خوابات نہیں ہے تو لہذا کرنے میں کوئی اس